پہلے سے یہ رول موجود تھا کہ آزاد امیدواروں نے 48 گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے اب جن آزاد امیدواروں نے 48 گھنٹے میں سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن کیا ایفیڈیوٹ دیا حلف نامہ دیا حلف پہ کہا کہ ہم سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن کر رہے ہیں اب آپ کی فیصلے سے وقت کے دھارے کو واپس موڑ کے کلاک ریورس کر کے ان سنی اتحاد کاؤنسل کے ممبران کو پارٹی کیسے چینج کروائی جا سکتی ہے جب وہ حلف نامہ دے چکے ایک پارٹی جوائن کر چکے رولز کے مطابق اور پھر نہ صرف رولز کے مطابق وہ ایک پارٹی جوائن کر چکے جو آزاد امیدوار ہاؤس کے اندر بیٹھے ہیں آپ ان کو کیسے کمپیل کر سکتے ہیں کہ وہ ایک پلٹیکل پارٹی کو جوائن کریں دیکھئے غلطی تحریک انصاف سے ہوئی تحریک انصاف کے جو مبیعہ نہ ممبران تھے جوائن کی جس کا فلور آف دہ ہاؤس وجود ہی نہیں تھا پھر بھی ایک فیصلے کے ذریعے ان کو یہ حق دے دیا گیا کہ آپ تحریک انصاف جوائن کر لیں پچھلی پارٹی چھوڑ دیں افیڈیوٹ کینسل ہو جائے گا اور نہ صرف یہ آزاد امیدواروں کو بھی کہا گیا کہ آپ کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ آپ تحریک انصاف جوائن کر لیں تو اس سٹے میں ایک پلٹیکل پارٹی کے لوگوں کو جب انہوں نے ووٹ ڈالا ان کو نہ صرف ووٹ ان کا گنا نہیں گیا آزاد امیدوار ہیں وہ ایک پیرٹ کے لئے آزاد رہیں گے اور اگر وہ پلٹیکل پارٹی جوائن نہیں کرتے تو وہ آزاد تصور کیے جائیں گے نہ صرف آزاد تصور کیے جائیں گے بلکہ وہ میبران جنہوں نے سننی اتحاد کاؤنسل جوائن کی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو تحریک انصاف میں جانے کی اجازت دے دی جائے کیا یہ فلور کروسنگ نہیں ہے کیا ایک پلٹیکل پارٹی کے میبران کو کلاک ریورس کر کے یہ حق نہیں دیا جارہا کہ آپ جو مرضی پلٹیکل پارٹی جوائن کریں کیا اب اس کے بعد دروازے کھول نہیں دیئے گئے کہ جو بھی میبر فلور آف داوس کسی بھی پارٹی میں ہو وہ کہے جی میرا پرانو افیڈیوٹ کینسل ہے میں فلان پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں کیا فلور کروسنگ کو لیگلائز نہیں کر دیا گیا یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ترے سے ٹیک ہی جب تشریح کی جاتی ہے تو وہ اپنی منشاہ کے مطابق کی جاتی ہے پارلمان کا خیال نہیں رکھا جاتا پارلمانی بالا جستی کا خیال نہیں رکھا جاتا اور جب ریزرف سیچ کا فیصلہ آتا ہے تو کلوک ریورس کر دی جاتی ہے اور آزاد امیدواروں کو بھی کہا جاتا ہے آپ طریقہ انصاف کے ممبر ہیں جو آزاد حیثیت میں بیٹھے تھے جنہوں نے سنی اتحاد کاؤسل جوائن کی ان کو کہا جاتا ہے کہ سنی اتحاد کاؤسل کینسل آپ کے افیڈیوٹ کینسل تمام قانونی پروسیجر الیکشن کمیشن کے فارم سے لے کر ہاؤس کے اندر افیڈیوٹ جمع کرانے تک سب کینسل آپ طریقہ انصاف جوائن کرنے کیلئے آزاد ہیں آپ طریقہ انصاف کے ممبر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپیکر نے آج جو قدم اٹھایا ہے ہم خراجے تحسین پیش کرتے ہیں سردار عیاض صادق کو کہ انہوں نے پارلمانی بالا دستی کی بات کی ہے اور پارلمانٹی سوورنٹی اور آئین کو اپھول کیا ہے کہ کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کریں آئین کو اپنی مرضی کی تشریح دے اور پارلمانی جو بالا دستی ہے پارلمانٹی سوورنٹی کو ویکن کرنے کی کوشش کریں یا پارلمانٹی سوورنٹی پر سواریاں نشان لگائیں یہ آئین اور قانون یہ عوام نے جن لوگوں کو یہ حق دے کر پارلمان میں بھیجا ہے یہ قانون بنانا آئین میں ترمیم کرنا یہ ان کا حق ہے اور اس حقصن کو کوئی محروم نہیں کر سکتا سپیکر کا یہ ایک احسن قدم ہے اور انشاءاللہ پارلمان کی بالا دستی کے لیے پارلمانٹی سوورنٹی کے لیے ہم اپنا کردار دا کرتے رہیں گے بہت شکریہ